دیکھئے الیکشن کمیشن پاکستان میں ایک مظلوم ادارہ ہے اور بعض اوقات مجھے اس پر ترس بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے اس کا صرف ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا اب ہر حکومت اگر اسے یہ توقع کرے گی کہ یا ہر پارٹی یہ توقع کرے گی کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق الیکشن کروائیں تو پھر الیکشن کمیشن یہ کام کیسے کر سکے گا اب وفاق میں دیکھ لیجئے جو وفاقی پارٹیز ہیں اس وقت پیڈیا میں وہ اپنی مرضی کے الیکشن کروانا چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کو دیکھئے وہ اپنی مرضی کی ہلکہ بندیاں اپنی مرضی کے الیکشن کروانا چاہتی ہے ایمکیم کراچی کے اندر اپنی مرضی کے الیکشن کروانا چاہتی ہے پکسن پیبرز پارٹی اپنی مرضی کے الیکشن کروانا چاہتی ہے اور اب ساری پارٹیز کی جماعت اسلامی بھی اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی وفاقی ادارہ تمام سیاسی جماعتوں کی خواہشات کے مطابق چلے گا تو وہ کیسے چل سکتا ہے اب سب لوگوں کو جو الیکشن کمیشنر ہیں ان کے کردار پہ اعتراض ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گورنمنٹ نہیں بنی تھی پی ڈی ایم کی حکومت نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے پاکستان مسلم بگ نون نے اسی الیکشن کمیشنر کے سامنے اور اسی الیکشن کمیشنر کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کیا تھا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا اور جب یہ گورنمنٹ بن گئی تو اس کے بعد امران خان صاحب مسلسل احتجاج کر رہے ہیں پھر ایم کیا مسلسل احتجاج کر رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر اگر آپ کو چاہیے یا ریاست کو چاہیے تو پھر اس کے کچھ پیرامیٹرز چینج کرنے پڑیں گے آپ ازلحات کریں آپ ریفارمز کریں اور ریفارمز کرنے کے بعد اس کو لاک کر دیں اور بلکل انڈیا کی طرح جیسے وہاں پہ فل اختیارات ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ وہاں پہ پرائمز کرنے یا سی ایم نہیں بدلتا آپ اگر نریندر مودی صاحب کٹنیور ختم ہو جائے گا تب بھی وہ پرائمز کرنے ہی رہیں گے اور انہی کی پرائمز کرنے شپ میں اگلے الیکشن ہوں گے لیکن تمام طرح اختیارات جو ہوں گے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہوں گے اور پرائمز کرنے اس میں کسی قسم کی کوئنٹر فیرس نہیں کر سکے گا پھر جب نیا پرائمز کرنے آئے گا تو پرانے پرائمز کرنے سے حلف لے گا اور پرانا پرائمز کرنے چلا جائے گا یعنی اتنا تگڑا الیکشن کمیشن ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک بار سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس الیکشن کمیشن کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کے رولز اور ریگولیشن کیا ہوں گے اور جب یہ تاریخ کا اعلان کر دیں گے تو پھر اس تاریخ کو چینج نہیں کیا جا سکے گا اور ہلکا بندیاں باقی سب چیزیں تو الیکشن کمیشن سب نے اسے ایک پنچنگ بیک سا بنا رکھا ہے ہر شخص اس کے اوپر کک مارنے کی کوشش کر رہا ہے سب لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے سب لوگ اس کے ساتھ بھی ہیں اگر آج وہ ایمکی ایم کا مطالبہ مان لیں تو یہ سب سے اچھا الیکشن کمیشن ہے آج وہ امران خان صاحب کو اوپر طالبہ مان لیں تو یہی الیکشن کمیشن جو ہے امران خان صاحب کے لئے ایکسیپٹیبل ہو جائے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے بارے میں ریاست کو کوئی سوچنا چاہیے کوئی مل کے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے موٹروے کی طرح کہ وہاں پہ جا کے موٹروے پولیس کے رویے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ وہ سالڈ ہو چکا ہے سیم اسی طرح آپ اسی پیٹرن پر مختلف اداروں کو بنائیں